حضرت آپ میرے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں اور مہترم خواتیم تمہیدی مطدمے کو تو دیے بغیر میں آپ ہندوز میں یہاں سکتا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ آج بلد کے موضوع پر بسکو ہونے والی ہیں اس لیے بات کو لمبا کیے بغیر تبہید کو لمبا کیے بغیرہ سنوگا کہ نبی پاک نے ساتھ و سلام کے ماننے والے عاشق اور غلام جب نبی پاک نے ساتھ و سلام کے میلات کے دن کو مناتے ہیں سیلسیٹ کرتے ہیں تو بہتارے لوگ اس وجہ سے جو مسلمان ہیں ہمارے بھائیے ہیں اس وجہ سے بنا کرتے ہیں کہ یہ دیدت ہے بتاؤ نبی پاک نے کب منایا تھا بتاؤ صہابہ نے کب منایا تھا کیونکہ نبی پاک نے ساتھ و سلام نے نہیں منایا صحابہ نے نہیں منایا اس لئے تم بھی نہیں مناسکتے ہیں یہ بدت ہے پھر حدیث پیش کی جاتی ہے مسلم شیف کے کہ ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم میں ہے ہر بدت گمرائی اور ہر گمرائی جہنم میں ہے یہ حدیث پیش کر کے تو وہ اس پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ چونکہ ملاد منانا بھی بدت ہے تو چونکہ ملاد منانا بیدت اور بیدت جو ہے وہ نورائی جہنم میں اس لئے ملاد منانے والے لوگ ہیں وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں یہ ایک دلیل ہے یہ ایک طریقہ استضلال ہے میں کسی کوئی عظام بھی بغیر ایک صادق سی بات کرتا ہوں کہ جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے جب آپ اس کو جنت میں جانے کا کوئی راستہ بتائیں گے تو وہ اس کا دل ہوگا چاہے وہ کر سکے یا نہ کر سکے اس کی کوشش ہوگی کہ یہ جنت کو جانے والا راستہ ہے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے جب کسی بات تو آپ بتائیں گے کہ اس سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ اس بات سے بچ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک وہ جہنم کا راستہ کو مسلمان پسند کرتا تو جب ایک مسلمان کو ساتھ بات بتاتی جائے کہ کوئی بھی بدت ہے بدت کی جائے تو بدت کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے میں ریکویسٹ ہی کروں گا پریز یہ بڑا علمی قسم کا مضمون ہے اور اس پر بڑی دوجہ چاہیے اس لیے جو ساتھی جہاں بیٹھا ہوئے پوری مکمل دوجہ کے ساتھ بیٹھے تاکہ میں یہ دوجہ آگے سے ڈاورٹ نہ ہوئی question یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بدت ہر بدت کل تو بدت ہے تلال کل تو بیبر میں کچھ اور آنس کروں اس حدیث کے حوالے سے پہلے تو پوچھا لے گا کہ بدت کیا تو یہ اسے جب کوئی چیز بدت کے سٹیٹس پر پہنچے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ ہر بدت جو ہے وہ گمرائی ہے سب سے پہلے جو میں بات پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے یہ بات آپ نے یاد سنگیے میں سخت حدیث کتابیں کلی ہیں بات حوالے سے کروں گا اور جو حدیث کی کتابوں میں بات دیکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اس لیے کوئی جذباتی بات نہیں ہوگی اور بغیر حوالے کے بات نہیں ہوگی لیکن توجہ بڑی کامل چاہیے عرضی خدمت کی ہے کہ جو شخص یہ سمجھا ہے کہ کسی شیعہ کو بدعات کہنے سے بدعا کہنے سے وہ شیعہ بری ہو جاتی ہے اور وہ شیعہ جہنم کے راتے میں لے جاتی ہے میں ان کے سامنے چل احادیث اختے لگا ہوں جن احادیث اندر لفظہ بزت آیا ہے ان احادیث کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ان احادیث سے آج تک امت کے کسی ایک فرق نے دی مراد جہنم کا رافتہ لیا ہے اگر بدعات بھی ہو اور اچھی چیز بھی ہو اور لکھی بخاری میں ہو لکھی مسلم میں ہو تو پھر تو میرا خیال ہے کسی ساتھی کے ذہن میں یہ سوال واقع نہیں رہے گا کہ کسی شیعہ کو بدعات کہنے کے بعد اس کو آپ جہنم کا رافتہ کہہ سکیں ساتھ کے سامنے ساتھ کتاب ہے بخاری شیخ بخاری شیخ صاحب وابی نمبر وان ہے اور کتاب الحج کے جہاں سے شروع تھے ابواب العمرہ عمرہ کے باب اس میں جو باب ہے ایک چھوڑ کر دوسرا چھوڑ کر تیسرا باب تھرڈ باب اور ابواب عمرہ تھرڈ باب آ ابواب عمرہ اس میں اس چپٹر کا نام جو رکھتا ہے چپٹر کا نام کیا ہے کمی اعتمارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی فاق علیہ السلام نے کتنے عمریں اپنی زندگی میں عذاب کمائے یہ چپٹر کا نام ہے ٹھیک ہے بک ہے بخاری شیخ کتاب الحج چپٹر نے سب ٹائٹر سے شخص کہہ سکتے اس نام ہے ابواب العمرہ اور باب نمبر تری باب نمبر تری اس نام ہے کمی اعتمارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں عمرہ نبی فاق علیہ وسلم دنی دن لائے اس کے نام چپٹر نے اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں پوری میں جو صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے نہیں پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے حضرت مجاہد کہتے حضرت مجاہد کہتے اولا دخلتو انا وعروہ بن زبین میں اور عرواز بن زبین یہ داخل ہوئے کدھر المسجد سبی فانکل سفل کی مسجد سرکار کے مسجد داخل ہوئے فائدہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں چالی سن الہ خوزہ دے عائشہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ صدیقہ ربین کے حجرے کے ساتھ اس طرف تشریف فرما سے بیٹھے ہوئے مندر ذہن میں رہے گا عاشق لوگ نام وہ مسجد نبی کی اور مجاہد اور اروہ بن زبین جیسے بندے مسجد میں داخل ہو اور عبداللہ بن عمر نبی پاک ہم کے پیارے صحابی فاروق عاظم کا بیتا ہو اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ کون سا ہے نبی پاک نے ساتھ سوام کا جو سبز گمبت ہے نا یہ حجرہ بیتایشہ صدیقہ اس کا مطلب ہے ساری مسجد کو شوڑ کر عبداللہ بن عمر نبی پاک صدیقہ کے حجرے کے پاس بیٹھا ہوا حضرت عبداللہ بن عمر کیا بتانا جاتے ہیں کہتے ہیں مسجدیں ساری عزت والی ہیں یہ بھی بڑی عزت والی ہیں لیکن میں نے ساری مسجد میں سے جس جگہ کو بیٹھنے کے لیے منتخب کیا ہے وہ میرے آپ کا صدقہ کے قطعے سے یہ ہے مزید اللہ مزید اللہ نیت آج نہیں چلی سنیت وہاں سے چلی ہے مسجد خدا کا گھر ہے لیکن خدا کے گھر میں وہ جگہ جو نبی پاک صلیقہ کے قدموں کے قریب کرتی ہے اب نبی پاک صلیقہ ادھر بیٹھتے ہیں ہے نا مزے کی بات مزید آسکر کے لیے ساریہ کے لیے بندہ مسجد میں بیٹھے تو مسجد میں وہ جگہ جو ان کے بیٹھے جو نبی پاک صلیقہ صلیقہ کے پاس ہے میں کہتا ہے ایسا جذباتی باتیں کرتے ہیں اور جذباتی باتیں نہیں ہیں ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو جہاں پر سب کی بیعت آتی ہے سب you have to make the line behind the imam سو اس میں آپ پڑھیں کہ who will get the most swab کہیں گے the person who is the most or nearest to the imam you will get most swab اور مسجد کے امام کے پاس بندہ کھڑا ہو جائے تو باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب حاصل کرے اور جس کی وجہ سے اماموں کو امامت ملی ہے اس کے پاس بیٹھو تو زیادہ ثواب اللہ رحمان اللہ علیہ وسلم اللہ جنہ رحمہ صلح زندہ اللہ بہت مجرد کی کنی ہے عزت اللہ بن عمر وہ اس طرف اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو آپ کا جو بجرہ مبارک ہے اس کے ساتھ ایک لگا کر رہے ہیں جس کو تقیہ لگا لے نہیں کہتے ہیں کہ یہ تھون اٹھنا ہی جو ہے یہ بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے جس وقت بندے کا فرام ہونا چاہت شیئر گھٹے بیٹھنے کا ہاں دیکھ آنا ہی جب رہا پنجاب میں ناستہ بندہ بہت اثر آتا ہے یہ بھی دیکھ جائے لیے پھر مزاد نہیں ہو عزت اللہ بن عمر بیٹھنے وَإِذَا أُنَاطِنْ يُتَنْدُونَ قِلْ مَسْجِد اور لوگ مسجد میں نماز پڑھ دیتے کون سی نماز دیتے صلاة الدوحاء چارشت کی نماز چارشت کی نماز جو جب سورج نکل آتا ہے سورج نکلنے کے بعد جو جب سورج نماز پڑھ دیتا ہے جو جب سورج نماز پڑھ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں صلاة الدوحاء چارشت کی نماز لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کدھر پڑھ رہے ہیں مسجد نظمی میں کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور لوگ گھٹےوں کے پڑھ رہے ہیں کارسارے لوگ پڑھ رہے ہیں قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِ ہم نے ان کی نمازوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے پڑھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوحان تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر چاہتے ہیں فَقَالَ بِدْعَ قُلْمِ